مکہ مجید آخری عشرے میں نماز تحجد کا تسلسل کر رہا ہے تین پاروں کا اور کل بھی وہ تسلسل کے کڑی تھی تو سارے مسلی جمع تھے اور لیلت القدری کی وجہ سے مسلیوں میں اضافت بھی تھی یعنی چھے سا سو آٹھ سو مسلیاں ہوا کرتے تھے یا ہزار مسلی ہوا کرتے تھے لیکن کل لیلت القدری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں دو اڑھائی ہزار مسلی تھے اور نماز تحجد جاری تھی سارے مسلی سماعت میں مہو تھے اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز کی حالت میں کہ اچانک یعنی چھٹویں رکا تھی اس میں ایک شخص لوگوں کو پھلانگتا ہوا سارے مسلیوں کو پھلانگتے ہوئے وہ میرے بازو آکے قریب آکے بیڑیا اور کچھ دیر کے بعد میں سلام پھیرا تو عجیب و غریب بھرکتیں کر رہا تھا وہ اور معلوم ہوا کہ وہ نون مسلم تھا یعنی غیر مسلم تھا اور پھر سارے مسلیوں نے اس کے اوپر بڑا غیز و غزب کا مظاہرہ کیا اور اس سے پوشتاچ کی کہ کیوں وہ ایسا خلانگتے ہوئے عجیب کیفیت کرنے لگا اور مجھے بھی کچھ تشویش ہوئی کہ بھی یہ کون شخص ہے وہ اور کیا کرنا چاہا رہا ہے اور باز مسلیوں میں تو یہ یہ فکر آئی کہ یہ کہیں حملہ تو نہ کر دے خود مسلیوں نے کہا کہ یہ فون چھوڑی کرنے آیا ہے ایسے ایسی کچھ باتیں نکلنے لگی بہرحال اسے باہر کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن بات رفا دفا ہوئی تھی لیکن کافی مسلیوں میں تشویش تھی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسا اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے پولیس کے جوان باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پولیس کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ شخص نون مسلم ہے بتا جاتا ہے کہ نون مسلم ہے یہ بس مجھے تو اس کا کنفارم نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نون مسلم ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شراب کے نشے میں تھا دھت تھا بہرحال یہ آتا کیسا مجھے بھی اس بات کی تشویشی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید کسی کو اوپر اٹاک بھی کر سکتا تھا یا فون چوری کر سکتا تھا کسی کو مار سکتا تھا یا امام صاحب کے اوپر اٹاک کر سکتا تھا یہ اس کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے لوگوں نے بہت سے طرف توجہ دلوائی جس کی ویسے کافی میڈیا بھی جمع ہو گیا تھا تو میں اس سلسلے میں اسی وضاحت کیا گیا کمیٹی کیا پتانے مجھے لیکن کمیٹی بھی اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ بھئی شخص آیا کیسا تو ہمارا اس سے سلسلے میں عرباب مجاز سے پولس کے اہدداروں سے ہمارا مطالبہ ہے یہ کہ یہ سیکیورٹی میں اتنی کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے کہ ایک نون مسلم محراب تک امام کے خریب تک آ رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں اور کیفیت اس کی اظہار ہو رہی ہے جس کی ویسے مستقبل میں بھی ایسی کیفیت اگر ہو سکتی ہے تو بڑے خطرے کا اندشاہ ہے اس سلسلے میں نون مسلم کوئی ابھی محراب مصلی ہے حضرات صبح سے گشت اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں جو نماز میں موجود تھے ان میں بہت تشویش کی لہر ہے اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا کیوں کمیٹی بھی اس سلسلے میں نوٹ کر رہی ہے مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے میں نے کرنا چاہیے اب میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ کے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ نہ ہو یہ میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو اتنی تاریخی مقام ازید ہے ہماری اور اس سلسلے میں اتنی کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے انتظامیاں کرنا چاہیے کریں گے انشاءاللہ ہم بولیں گے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں شکایت درس کرا چکے ہیں لیکن پتا چلا کہ نہیں ہوئی ابھی شکایت اس سلسلے میں آپ حضرات کا سامنہ ہو گیا ہے تو میں اپنی بات کیونکہ میں اس سلسلے میں واقف ہوں میرے بازو جا کے بیٹھ گیا ہو محراب میں جب ہم میں نماز پڑھا رہا تھا تو وہ شخص میرے بازو آ کے بیٹھ گیا اور عجیب کیفیت کرنے لگا نماز کے حالت میں ہوں میں اب یہ انتظامیاں سے بات کرنا پڑے گا وہی نکالیں گے جو کیفیت میں دیکھا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں یہ بہت خطرے سے خالی نہیں ہے یہ کیفیت کہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے کہ ایک نون مسلم شخص بتا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھلانتا ہوا شجدے کی حالت میں ہیں لوگ روگی کی حالت میں ہیں پھلانتا ہوا آ کے امام کے بازو بیٹھ جا رہا ہے اور عجیب بری حرکتیں کر رہا ہے اور ایسا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اٹاک نہ کر دے کسی پر اس کو مار نہ دے اور یا پھر جسے کوئی فون ون چھوڑی نہ کرے ایسی اس کی کیفیت ہے پتہ نہیں ایسا کرا تو نہیں وہ مقامی دکھائی جا رہا ہے نہیں پتہ نہیں فوری فیل وقت یہ نے دیکھ دو چار منٹ کے اندر ہی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب پولیس لے رہا کر اسے کیا کری کہاں رکھی ہم اسے ناواقف ہیں یہ تشریف عوام میں مسلح حضرات میں بہت پائی گئی ہے کہ بھئی ایسا حرکت ہوئی کیسا ایک نون مسلم شخص امام کے پاس آ کے کیسا بیٹھ سکتا ہے اور لوگوں کو پھلانتے ہوئے لوگوں کی نماز خراب کرتے ہوئے امام کے بازو آ کے بیٹھ کے ایک ماحول میں ایک خرابی کیسا بیٹھتا ہے اس سلسلے میں عوام عوام میں اور مسلح حضرات میں کافی رشنش آئی جاتا ہے اس لیے آپ حضر 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 اخائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کا سامنا کر رہا ہوں اس سلسلے میں اب بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے میں پھر بھی ہمارے انتظامیاں سے اور ارباب مجاز سے پولیس کے اہدداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی اپنی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کریں اور سختی بڑھتے ہیں اور ایسے غیر مطالقہ حضرات کو مزید میں آنے کے لیے روکیں بس میرا یہ مطالبہ ہے کہ دوبارہ یہاں ہو یہ حرکت اور اگر دوبارہ ہو جائے گی تو پھر اور بڑے اندشے ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں لوگ اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے میں نے روک دیا اس کے پولیس کے حوالے کر دو پتانے کون ہے وہ شخص کیا ہے اس کی ذہنی طوادن خراب ہے یا پی آوا ہے شراب کی نشے میں ہے پتانے کیا ہے یا آمدن کیا اور کیا ارادت ہاؤس کا کرنے کیا اللہ عالم ایسا کچھ نے ہوا لیکن مستقبل میں ہوگا تو پھر اس کے نتائج خراب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مزید کا اپنی ذمہ داریوں کو بھربور بھی باتے ہوئے ایسے غیر مجاز لوگوں کو اور غیر ضرور لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکیں